مہترم صامیل صلات اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدلِ والدجیه و صلاته علی نبی جی باعلی دی با سواہد حجی ازماری و آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا افتقوا اللہ و كونوا معا الشردقین آمانت باللہ آمانت باللہ صدق اللہ الموجہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی جل مین المکین المبین المعین الكریم ونکنو علیہ ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرت اقرامی مقار آئیہ مورات انتہائی قدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم سرکار رعالم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم آقا نامدار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مخار شفیعی ناشفیعی روز شمار آمنا کے لالک خدا کے محبوب دانائے قیوب حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیہ توسنہ کے دربارہ رسالة مآب نجھون کے دورے قار اللہم صلی اللہ علیہ شفیعی ناشفیعی نا نبی کی نا حبیو نا مولانا محمد بارکہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیہ کے حبیو مصطفیٰ علیہ کا صلی اللہ سلام خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا مریدی لا تخف کہکے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آزم کا فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا خوث آزم کا حضراتِ گرامی وقار میں نے خود بحے مسنونہ کے بعد جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا فروردگارِ عالم جل مجدہ بالکریم قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر بھی شاد فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضراتِ گرامی وقار یہ ماہِ ربیع الغوث ہے جس میں ہم اور آپ سرکارِ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہیں ان کے نام کی محفلے سجاتے ہیں ان کے نظروں نیاز کرتے ہیں ان کے نام سے گیارہویں شریف کی محفل کرتے ہیں حضراتِ گرامی وقار یہ وہی سچے ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضراتِ محترم سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے تبیت و جمیلِ قادری علیہ الرحمن نے کہا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ عظم کا یعنی کہ جو ہم پر سرکارِ سیدنا غوثِ پاک کا کرم ہے ان کا سایہِ رحمت ہے یہ خدا کا فضل ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ عظم کا اگر ہم اس دنیا میں ہیں اس جہاں میں ہیں تو ہم غوثِ عظم کے سہارے سے اپنے مشکلوں کو دور کر دیا کرتے ہیں غوثِ عظم کا نام لیتے ہیں ان بزرگوں کا نام لے کر کے ہم اپنی مشکلوں کے دور کرنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں اور کل میدانِ قیامت میں ربِ قدیر کے سامنے جب حاضر ہوں گے وہاں پہ بھی یہی ہمارے بزرگانِ دین جو ہیں بالخصوص سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہاں پہ بھی ہمارا سہارہ بنیں گے اسی لیے جمیلِ قادری فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ عظم کا اور آگے سرکارِ غوثِ پاک کا ایک قول نکل کرتے ہیں سرکارِ سیدنا غوثِ پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف سرکارِ غوثِ پاک فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو تسلی دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو تسلی دے رہے ہیں اے میرے غلاموں اے میرے ماننے والوں اے میرے مریدوں تم بے خوف ہو جاؤ اسی پیغام کو اسی قول کو نقل کر کے جمیل قادری کہتے ہیں مریدی لا تخف کہ کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ عاظم کا اب وہ چاہے اپنے آپ کو قادری کہنے والا ہو چاہے اپنے آپ کو رضوی کہنے والا ہو چاہے اپنے آپ کو جو ہے چشتی کہنے والا ہو چاہے اپنے آپ کو سابری کہنے والا ہو اپنے آپ کو کسی سلسلے کا کہنے والا ہو اگر غوثِ پاک کا جو ہے محب ہے غوثِ پاک کا چاہنے والا ہے مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا حضراتِ گرامی وقار سرکارِ سجدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ اگروں بڑی پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں کے اوپر اس طرح سے ہے جیسے آسمان اپنا سایا کیے ہوئے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سرکارِ غوثِ پاک اپنے غلاموں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں جو بھی غوثِ پاک سے ہم اور آپ لاکھ کہیں کہ ہم غوثِ پاک سے محبت کرتے ہیں یقین یہ دعویٰ محبت کام نہیں آئے گی لیکن سرکارِ غوثِ پاک جس کے تعلق سے فرمادے میں ان سے محبت کرتا ہوں سوچو کتنی بڑی انعام کی بات ہے حضراتِ گرامی وقار اس لئے سرکارِ غوثِ پاک اپنے غلاموں کو تسلی دے رہے ہیں تم بے خوف رہو تمہارے ساتھ عبدالقادر ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب اپنے آپ کو چاہے قادری کہنے والا ہو چاہے جو ہے برکاتی کہنے والا کسی سلسلے کہو کہیں کہو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اگر غوثِ پاک کی غلامی کو قبول کرتا ہے تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ جو غوثِ پاک کے پرامین ہیں غوثِ پاک کے جو عظمتوں مراتب ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا ہوگا غوثِ پاک کی جو مقام و بلندیاں ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہوگا عزیزانِ ملتِ گرامینہ اب اگر کوئی اپنے آپ کو قادری کہتے ہوئے غوثِ پاک کی شان میں بے عذابی کرے یا گستاخی کرے تو وہ قادری ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے شان کے خلاف ایک لفظ دوسرے سے سننا پتند نہیں کرتا ہے عزیزانِ ملتِ گرامینہ غوثِ پاک کی شان اور مراتب تو عزیز تو آپ لوگ بارہاں سنتے رہتے ہیں عزیزانِ ملتِ گرامینہ سرکارِ سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں سرکارِ غوثِ پاک اپنے خانقاہ میں جلوہ افروض ہیں اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو کس قدر مقام و مرتبہ غوثِ پاک کا بلند ہے اور کس طرح سے بلندی پہ ہونے کے باوجود لوگوں کا عزیزانِ ملتِ گرامینہ سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اپنے خانقاہ میں جلوہ اگر ہیں مرید ایسے ہی گھیرا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک خاتون اس خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو دیکھتے ہیں نظر پڑتی ہیں اس خاتون کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو اس خاتون کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں جبکہ یہ تو خود غوثُ الاغواس ہے یہ خود قطبُ الاغتاب ہے یہ خود فردُ الافراد ہے یہ تو دستگیرِ بے قصہ ہے اخر یہ کیوں تھی ان کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں اب غوثِ پاک کو جب دیکھا مریدوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تو خود تعظیم کے لئے وہ بھی کھڑے ہو گئے عزیزانِ ملتِ سلامیہ سرکارِ غوثِ پاک سے مریدوں نے کہا اے سرکار آپ بتائیں آپ کے تعظیم میں زمانہ کھڑا ہوئے آپ کے تعظیم میں بڑے بڑے اولیاء کھڑے ہوئے آپ کے تعظیم میں بڑے بڑے اکتابوں اوتاٹ کھڑے ہوئے آپ ان کے تعظیم میں کھڑے ہوئے وجہ کیا ہے سرکارِ غوثِ پاک سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو یہ میری وہ ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج ہم اپنے حقیقی ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں سنو یہ رضائی ماں ہے اس کے بعد وہ آتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا عبدالقادر میں وہ قدرت اور وہ کرامت تمہاری دیکھنا چاہتی ہوں جو تم بچپن میں رہ کے میری گود میں دکھایا کرتے تھے سرکارِ غوثِ پاک کہتے ہیں میں وہ نہیں دکھا پاؤں گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچپن میں غوثِ پاک کی جو طاقت و قدرت تھی وہ طاقت و قدرت ختم ہو گئی ہے نہیں نہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب وہ کرامت کونسی تھی وہ فرماتی ہے وہ کرامت دکھاؤ جو بچپن میں تم میری گود میں رہتے تھے تمہارا ایک پیر میری گود میں ہوا کرتا تھا دوسرا آسمان کے سورج میں ہوا کرتا تھا وہ کہتے ہیں میں اس کو ہرگز نہیں دکھا سکتا ہوں وہ زد کرنے لگتی ہے کہتی ہیں آخر وجہ کیا ہے تو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے میری ماں تیری عبدالقادر کی خدروں منزلت بڑھ گئی ہے تیری عبدالقادر کے مقاموں مرتبے بلند ہو گئے ہیں اب دنیا کے طاقت دنیا کے سورج کے اندر اتنی طاقت رہی ہے جو بچپن میں عبدالقادر کے ننے ننے پیر کو اپنے سینے میں سما لیتا تھا اب اس کے اندر یہ طاقت رہی ہے کہ عبدالقادر کے اس پیر کو اپنے سینے میں بسا لے بلکہ عبدالقادر کی وہ خدرت ہو گئی ہے کہ اس کے جیسے ہزاروں سورج میرے سینے میں سماتکتے ہیں خدا کے فضلتے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا عزیزانِ ملتِ گرامی یہ ہے سرکارِ سنگیدنہ غوثِ آزم کے مقام و مرتبے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب آج کے دور میں کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اپنے آپ کو قادری لیبل بھی لگا رہے ہیں اپنے آپ کو قادری سلسلے کا مرید بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو غوثِ آزم کا محب بھی کہتے ہیں یا غوثِ آغسنے کے نعرے بھی لگاتے ہیں یا غوثِ آغسنہ بے اذن اللہ ہی تعالی بھی کہتے ہیں ان کے نام کی گیارامی بھی کرتے ہیں اس کے باوجود حضی یہ ہے اس کے باوجود کی غوثِ آزم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں غوثِ آزم کی شان میں بے عدمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر سنو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں غوثِ آزم کا مرید ہوں ان کے سلسلے سے بیعت ہوں اور ان کے سلسلے کی خلافت و اجازت بھی ہے تو وہ اس سلسلے کا مرید خادم تو ہو سکتا ہے کبھی ان کے برابری میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ مسلمانوں سرکار غوث پاک کی شاد بہت بلند ہے اب سلسلہ بسلسلہ سرکار غوث پاک کی سلسلے میں اگر کوئی بیعت ہو جاتا ہے اپنے آپ کو قادری کہتا ہے اس سلسلے کی اس کو اگر اجازت بھی مل جاتی ہے تو غوث پاک کے سلسلے جو اس کے پہلے کے بزرگے وہ تک اس کے مخدوم ہیں نہ کہ خادم ہو جائیں گے لیکن وہ بندہ کون ہے پاکستان کا رہنے والا ہے الیاس اتار اس کا نام ہے وہ اپنے آپ کو قادری بھی کہتا ہے غوث پاک کے سلسلے کا مرید بھی کہتا ہے اور ان کے سلسلے کا خلیفہ بھی اپنے آپ کو بتاتا ہے تو اس حساب سے وہ اس سلسلے کا خادم ہوا نہ کہ اس سلسلے کے برابر ہو سکتا ہے لیکن کہتا کیا ہے کہتا یہ ہے کہ مدنی منہ بھاک کھڑا ہوا اور آگے جاگ بیا کر کہتا ہے کہ وہ مدنی منہ کون جس کا نام عبدالخادر تھا آگے چل کے غوث آزم کے نام سے منصوب ہوا مازاللہ رب العالمین استقفر اللہ عزیزان ملت سلامیہ یہ بقواب اور اپنے آپ کو غوث پاک کا بہت بڑا دیوانہ کہتا ہے دونگ رچاتا ہے پوری دنیا میں عزیزان ملت سلامیہ اور ایک بات کہتا ہے کسی نے اس سے جو ہے پوچھا اس کے مکتب المدینہ میں لیا کر کے کراچی میں جا کر کے اس سے سوال کیا کہ سرکار آپ کو لوگ مجدد بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا آپ مجدد ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں مجدد نہیں ہوں جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے ارے غوث پاک کی شان تو وہ شان ہے کہ چور کو پکڑے تو ولی بنا دے کسی جگہ کا کتب بنا دے کہیں اب دال کے منصب پر فائز کر دے ڈاکووں کو توبہ کرائے تو سب کے سب ولی بن جائے غوث پاک کی شان تو وہ ہے کہ آپ جس سال پیدا ہوئے ہیں اس سال پورے بغداد شریف میں گیارہ سو بچوں کی ولادت ہوئی اور آپ کے صدقے میں سب کے سب ولی ہو گئے غوث پاک کی شان وہ شان ہے اور وہ کہتا ہے جیسے ہی غوث پاک مجدد رہی تھے مازاللہ رب العالمین اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیوانہ کہتا ہے غوث پاک کا اپنے آپ کو بہت بڑا مستانہ کہتا ہے غوث پاک کا عزیزانِ بلدتِ سلامیہ لہٰذا آج کل لوگ غوث پاک کی محبوب بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کے آر میں لوگوں کو گمراہ بھی کر دے رہے ہیں اللہ ہمیں عیسو کی فتنوں سے محفوظ فرمائے عزیزانِ بلدتِ گرامی اور سنو اور نجانے کتنے بڑی بڑی باتیں اس کی ہیں کیا کیا کہا جائے وقت آئے گا ہم بتاتے رہیں گے یہ سرکارِ غوث پاک کے تعلق سے اس کا خیال ہے کہ غوث پاک مجدد نہیں تھے ارے جس کے صدقے میں لوگوں کو مجددیت ملا کرتی ہے اس کے لیے تم کہتے ہو کہ غوث پاک مجدد نہیں تھے اس کے لیے تم کہتے ہو اور یہ دیکھو قہرِ قادری ان پر پڑنا شروع ہو گیا ہے جگہ جگہ حکومت نے ان پر بینڈ لگانا شروع کر دیا ہے اس لیے کہ ان کے اندر چھانبین شروع ہو چکی ہے آخر ان کے پاس اتنا روپیہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے اخراجات کتنے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اب گورنمنٹ نے ان کے اوپر جو چھاپا مارنا شروع کر دیا ہے تلانگانا میں ان کے اوپر بینڈ لگا دیا گیا ہے کہ یہ کوئی مجلس نہیں کر سکتے ہیں جگہ جگہ ان کے اوپر چھانبین شروع ہے اور انشاءاللہ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کہے گی زمانہ دیکھے گا کہ پاکستانی منہ بھاک کھڑا ہوا یہی حال رہے گا تو ان کی دکانیں ایک دن بند ہو جائیں گے یہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس آر میں لوگوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں بزرگوں سے دور کرنے کا نقشہ چل رہے ہیں عزیزانِ ملتِ گرامی ربِ قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ایسے کہ شر سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے ہمیں صحیح معنیوں میں قادری غلاموں میں قبول فرمائے الہی قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے واسطے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا مریدی لا تخف کہ کے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزم کا جمیرِ قادری سو جان سے قربہ اپنے مرشد پر ملایا جس نے ہم جیسوں کو ملایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوثِ آزم کا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتو بلاللہ سپڑیے لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم